بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاور نیپ کے بارے جس سے کہ نیند کی جبکی کہا جاتا ہے یہ چند منٹ کی نیند ہوتی ہے یہ چند منٹ کی نیند کیا ہماری باڈی پر اثرات کرتی ہے اس کے بینیفٹس کون کون سے ہیں اور کس ٹائم پر اسے لینا چاہیے اور اس کو لینے کے ایکوریٹ ویز کون سے ہے کون سے ایسا ایکوریٹ وی ہے جس سے ہم اپنے پاور نیپ کی مدد سے ہم بہت سے بینیفٹس کو حاصل کر سکتے ہیں پہلی تو چیز یہ کہ پاور نیپ ہوتا گیا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں پاور نیپ نیند کا وہ ایک جٹکہ ہوتا ہے ایک جبکی ہوتی ہے جو پانچ منٹ کی بھی ہوتی ہے دس منٹ کی بھی ہوتی ہے پندرہ منٹ کی بھی ہوتی ہے بیس منٹ کی بھی ہوتی ہے تیس منٹ کی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ گھنٹہ بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں کچھ دو گھنٹے کچھ تین گھنٹے جو بھی انسان کی affordability ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا mind یا میری body اتنی چیز کو afford کر سکتی ہے یا میں اتنا time afford کر سکتا ہوں سونے کے لیے تو وہ لے سکتا ہے اس میں normally جو سب سے چھوٹی state ہوتی ہے وہ دو سے پانچ منٹ کی ہوتی ہے جسے جو ہے وہ micro state کہا جاتا ہے micro nap اسے کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد پانچ سے پندرہ منٹ کا آتا ہے جسے mini nap کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سون ہوتا ہے جسے ہم sleep nap کہتے ہیں جو تیس منٹ بھی ہوتا ہے چالیس منٹ بھی ہوتا ہے اس کے بعد چنتا رہتا ہے basically اس کے benefits سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا چلوں یہ وہ چیز تھی جو ہمارے ماں باپ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ لیتے تھے کیا کرتے تھے کھانے کے بعد وہ لوگ جب ہم سکول وغیرہ سے آتے تھے تو وہ ہمیں سولا دیتے تھے جب ہم سوتے تھے تو پھر ہم کافی زیادہ چار جوجتے تھے اور پھر ہم کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے تھے ہمیں بڑا fresh محسوس ہوتا تھا بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا benefits میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن پھر کیا کیا پھر ہم لوگ جب جوان ہوئے بڑے ہوئے پھر ہم بڑے مصروف ہوگے ہمارے اوپر بہت زیادہ کاموں کا بوجھ آ پڑا ہمیں بڑے زیادہ جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہم اس ایک بہت بڑی جو ہے وہ magical thinking ایک magical things ہے بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بے آسرا ہوگے بے سہرا ہوگے basically اب تو سائنس نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ implement کیا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اس کے benefits کو ignore نہ کریں Harvard University نے ایک research بھی کی تھی جس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ article بھی publish کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو students day میں power nap لیتے ہیں وہ ان کی learning abilities بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ناسا بھی اس چیز کو compulsory کر رہا ہے اپنے employees کے لیے اس کے employees دن میں جو ہے وہ power nap لازمان لیتے ہیں google کرتا ہے google اپنے employees کو power nap دیتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے brands ہیں جو اپنے employees کو power nap دے رہے ہیں ظاہر ہے یہ چیز بہت زیادہ benefited ہے تو لوگ دے رہے ہیں نا اب اس کے benefits کیا ہے اس کے بہت سے benefits میں سے سب سے جو بیجر benefits ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی learning abilities بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا mind جو ہے اس کے اندر جو memory store کرنے کی power ہے وہ بہت increase ہو جاتی ہے focus بڑا اچھا ہو جاتا ہے ہمارا اب دیکھیں کہ جب آپ سوکے اٹھتے ہیں آپ بڑے ہلکے فیل کرتے ہیں دوپہر کی بات کرو میں آپ بڑے relax محسوس کرتے ہیں آپ بہت زیادہ charge محسوس کرتے ہیں یہ سب صرف پانس سے دس سے پندرہ بیس منٹ کے power nap سے ممکن ہیں لیکن power nap کو لینے کا وقت کون سا ہونا چاہیے اس کا وقت بڑا جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے ایسا نہیں کہ آپ پورا دن بھی سوتے رہیں گے تو آپ سمجھیں گے یہی power nap ہے ایسا بھی نہیں ہے آپ کو کام بھی کر رہے ہیں اگر میں power nap کو different طریقوں سے دیکھو تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ اس کو کرتی ہے میری والدہ جو ہے ان کی جو نیند ہے رات کی جو نیند ہے وہ چار گھنٹے ہیں چار گھنٹے وہ رات کو سوتی ہیں پھر وہ تحجد کے لیے اٹھتی ہیں پھر تسبیح وغیرہ کرتی ہیں قرآن وغیرہ پڑھتی ہیں تو کرتے کرتے ان کو جہاں نا وہ فجر کا وقت آ جاتا ہے فجر کے وقت وہ نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتی ہیں پھر وہ واک پہ چلی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ طرح کے کام کرنے کے بعد وہ دس صبح دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک وہ پھر آرام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے پوری چارج ہو جاتی ہیں پھر وہ آگے ڈیفرنٹ طرح کے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہیں پھر زہر کی نماز پڑھتی ہیں زہر کی نماز کے بعد وہ کھانا کھاتی ہیں کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا وہ ریشٹ کرتی ہیں پھر اپنے ڈیفرنٹ طرح کے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہیں اس کے اٹھنے کے بعد اور اس طرح جو ہے وہ لیٹر آن کرتے کرتے ہیں ان کا جو دن ہے وہ گزرتا ہے اگر میں اپنی امی کی روٹین کی بات کروں تو وہ یہ روٹین ہے لیکن ان کی چارج کی بات کروں تو ماشاءاللہ وہ اتنی زیادہ چارج اور اتنی ایکٹیو رہتے ہیں کہ وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں کسی سے کوئی کام نہیں کرواتی بلکہ ہم لوگوں کے بھی اکثر کام وہی کر رہی ہوتی ہیں یہ ہے اگر آپ رات کو کم سوتے ہیں اور عبادت زیادہ کرتے ہیں یا آپ کی نید رات کو کم ہے تو آپ دن کے ان پورشنز میں پاور نیپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں میرا جو ہے وہ سونے کی ایک روٹین پکی ہے میں جلدی سوتا ہوں اور جلدی اٹھتا ہوں تو پھر آپ اس کو زہر کی نماز کے بعد بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ دو سے تین بجے کے درمیان بھی لے سکتے ہیں یہ کافی ہوتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ بھی اناف ہے لیکن اگر آپ گھنٹے کا بھی لینا چاہیں وہ بھی اناف ہے لیکن کھانے کے فوراں بعد کوشش کریں کہ آپ پاور نیپ نہ لیں فوراں بعد تھوڑا سا ریسٹ کر لیں یا تھوڑا سا کوئی جو ہے وہ سٹیڈی کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ سٹیڈی جو ہے میں نے دیکھا کہ جب آپ ریسٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو ڈائجسٹن سسٹم ہے وہ زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے اور کھانے کے پہلے ایک گھنٹہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی میند مشکل والا کام نہ کریں ایون بہت زیادہ جو تیز رننگ یا ایکسرسائز بھی نہ کریں تو وہ جو ایک گھنٹہ یا کچھ منٹس جو ہیں پہلے آپ کے بڑے ضروری ہیں اس پہ اگر آپ کوئی سٹیڈی کرتے ہیں یا کوئی چیز پڑھتے ہیں فیزیکلی میں بک ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے یہ ایک ٹرک کا ازماعہ یہ بتائیے گا مجھے بھی کیونکہ میں خود یہی کرتا ہوں اور میں نے اس کے بہت سا بینیفٹ دیکھے ہیں تو کھانا بڑا جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں باڈی کیا چیز ہے ریکوائر باڈی کے لیے آپ کھاتے ہو تو آپ کو باڈی کو لگتا ہے لیکن آپ سوچو دماغ کو کیا چاہیے دماغ کو باڈی سے جو کھانا ملا اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ چاہیے ایک نولیج چاہیے وہ نولیج کہاں سے آئے گا وہ ریڈنگ سے آئے گا جب آپ ریڈنگ کے جو آپ اس کے اندر ڈال رہے ہو پھر جو آپ اس کے اندر ڈالو گے پھر جو پاور نیپ ہے آپ کا وہ اس چیز کو پرمنٹ کر دے گا وہ اس چیز کو سٹور کر دے گا اس چیز کو اور آپ کے لیے جو ہے وہ انہینس کر دے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ سونے سے پہلے کچھ سٹڈی کر دے ہو یہ سٹورنٹس کے لیے میری ٹپ ہے کہ جو بھی آپ کرو کوشش کرو کہ تھوڑی دیر بعد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آپ آرام کر لو پاور نیپ لینے کا بیسٹ وے کیا ہے نورملی لوگ سوچتے ہیں کہ پاور نیپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ لے سکتے ہیں ایسا ممکن ہے ایک حد تک لیکن اس کو لینے کے کچھ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ کانشیس ٹیٹ پہ ہی ہے تو آپ نے پاور نیپ لے لیا ایسا نہیں ہوتا پاور نیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نیند میں جاتے ہیں ویسے ہی آپ کا نیند میں جانا ضروری ہے اور آپ کی باڈی کا ریلیکس ہونا اور آپ کا ریلیکس ہونا بڑا ضروری ہے پاور نیپ لینے کے لیے جو سب سے بیسک وے ہے میں بڑے بیسک سے وے سے آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ بیسک کا یہ ہوگا کہ ہر بندہ easily available ہوگا اچھا بائی دوئے ابھی تک یہاں تک ویڈیوز پہ ایڈ چل رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آگے جب میں پاور نیپ کے آپ کو ایک demonstration دوں گا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس دورہ جو ہے وہ ایڈ وگرہ جو ہے وہ بند کر دوں کیونکہ لوگ اگر بچارے پاور نیپ لے رہے ہوں گے تو بیچ میں آئے گا I am the monster of snack ویڈیو یہ وہ تو وہ پھر بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا وہ پھر نکل کے وہ conscious state میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر بندے کو اچھا نہیں لگتا well the thing is this کہ جو ہے نا ہماری مجبوری ہے یار ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ وگرہ چلانے پڑتے ہیں کوئی reasons ہیں کہ obviously financial انسان کو sport چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں کسی کی کوئی sport نہیں چاہیے نہ ہم کسی سے مانگیں گے انشاءاللہ ہم اپنی expense کو خود ہی جو ہے وہ کریں گے اور بس آپ لوگ اتنی favor کریں کہ جو لوگ deserving نہیں ہے وہ ہم سے free coaching کی demand نہ کریں نہ ہمیں کہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے مدد کیا کریں گے ulti free میں coaching لے کے ہم سے ہی چلے جائیں گے ایسے لوگ کرتے ہیں یار ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے آپ میری مدد نہ کریں آپ اپنی مدد کریں please ویڈیوز totally free ہیں بس ان کو time لگائیں تو یہاں تک تو میں نے کوئی جو ads وگرہ چل رہے تھے وہ چلنے لیے اب جب میں آپ کو demonstration اس کی live کرواؤں گا کہ آپ سچ میں نیند کے اس experience کو experience کریں گے ابھی میں آپ کو کوئی بلکل ایک چھوٹی سی نا دو چار منٹ کا جو ہے وہ پانچ منٹ کا power nap دوں گا اور میں اس کی ایک پلیلیسٹ create کروں گا اس پلیلیسٹ پہ میں اس کے جتنے بھی منٹس کی بناتا جاؤں گا power nap پہلے پانچ منٹ سے start کریں گے پھر دس منٹ پھر فیفٹین منٹس پھر ٹوانٹی منٹس تھائٹی منٹس فورٹی منٹس ففٹی منٹس ون آر ٹو آرز تھری آرز تک چاہیں گے لیکن آہستہ آہستہ تو میں اس پلیلیسٹ کے ساتھ جوڑتا جاؤں گا ایک ایک power nap کو اچھا power nap کے لیے بڑا سیمپل سا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ اسے گھر میں کر رہے ہیں تو بلکل ایک silent place کو find out کریں normally bed room جو ہوتا ہے وہ آپ کا silent ہی ہوتا ہے دوپہر کے time بچے وغیرہ بھی سونے کی کوششوں نہیں ہوتا ہے تو اس پہ کریں اور دوسری چیز یہ کہ اندھیرے کا انتظام کریں مطلب یہ نہیں کہ آپ lightیں جار رہی ہیں اور آپ power nap لینے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں روشنی کم ہو روشنی نہ ہی ہو تو بہتر ہے یعنی کہ اندھیرہ ہو دوسری چیز اس کے بعد گرمیاں ہیں کوشش کریں کہ جو room کا temperature ہے وہ normal ہو بہت زیادہ گرم نہ ہو بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ کو کبھی بھی نیند کی وہ state experience نہیں ہوگی اب experience کیسے کرنا ہو چلیں ہم start ہیں کیا کرتے ہیں جیسے بھی آپ جس بھی condition میں آپ یہ just experience کے لیے یا ایک try کے لیے ہم اس کو کرنے لگیں اور یہ 5 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی جو ہے یہ جو ہے وہ power nap ہوگا اس کے بعد آپ اپنی condition کو دیکھئے گا میں کوشش کروں گا کہ میں ایک ہی scenery کو رکھوں ایک ہی scenario کو رکھوں ایک ہی picture کو رکھوں اور مفتلے power nap پہ لے کے جاؤں تاکہ آپ کو اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے ایک ہی چیز وہ تو بار بار ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے تو ایک ہی چیز کو ہم رکھیں گے اور اس کو ہم بار بار experience کریں گے چلیں بسم اللہ پڑھیں کوشش کریں کہ آپ headphones کا استعمال کریں تاکہ آپ کو better results مل سکیں اب آپ لیٹ جائیں بیٹھیں اور take لگا لیں جس بھی طرح میں ہیں آپ خود کو relax کرنے کی کوشش کریں relax ہونے دیں اپنی سانس کو نارمل کریں ناک سے سانس لیں ناک سے چھوڑیں اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنے آپ کو ہلکا ہونے دیں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں آپ ایک خوبصورت باغ میں ہیں ہر طرف رنگ برنگ کے پھول ہیں آپ ایک خوبصورت باغ میں ہیں ہر طرف رنگ برنگ کے پھول ہیں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے آپ کو یہ ہوا محسوس ہو رہی ہے یہ ہوا بہت اچھی لگ رہی ہے آپ سکون محسوس کر آپ سکون محسوس کر رہے ہیں آپ کا جسم سکون محسوس کر رہے ہیں آپ کے اندر سے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے ہر طرف سکون محسوس کر رہا ہے آپ کا جسم ہلکا ہو رہا ہے آپ کا جسم نرم ہو رہا ہے ساری تھکاوٹ آپ کے اندر سے نکر رہی ہے آپ کو اندر سے خوشی مل رہی ہے آپ کو اندر سے سکون مل رہا ہے یہ سکون آپ کے پورے جسم میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ سکون آپ کے دماغ کو سکون پہنچا رہا ہے آپ انتہائی سکون میں ہیں آپ اندر سے سکون مل رہا ہے آپ اندر سے سکون مل رہا ہے مجھے میرا یہ سکون گہری نین میں لے کے جا رہا ہے مجھے میرا یہ سکون گہری نین میں لے آیا ہے مجھے میرا یہ سکون گہری نین میں لے آیا ہے میں گہری نیند کے اس سکون کو محسوس کر رہا ہوں میں گہری نیند کے اس سکون کو محسوس کر رہا ہوں میں اب نیند میں ہوں میں اب نین میں 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 میں اب نین میں